اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا سائی قرآن سورہ قصص سورہ نمبر 28 تاثین میم وہ کتاب کی آیات ہیں ایمان لانے والوں نصیت کے لئے حضرت موسیٰ اور فیرون کا کچھ حال سنو فیرون سرکس اور جالیم تھا اللہ کا ارادہ تھا کہ جالیموں کو سجا دے کر کچھلے ہوئی لوگوں کو اقتدار دے اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ بچے کو دریہ میں ڈال دے اور گم نہ کرے پھر فیرون کے گھر والوں نے اسے نکالا اور فیرون کی بیوی نے اس کو اپنا بیٹا بنا گیا موسیٰ کی بہن اس تابوت کے پیچھا کر رہی تھی جس میں بچہ تھا اس نے دیکھا کہ بچے نے ان کے محل میں کسی کا دودھ نہیں پیا تو اس نے پھر ان کے گھر والوں سے کہا کہ میں اس عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ پیے گا اس طرح موسیٰ کو اللہ نے ان کی والدہ کے طرف پلٹا دیا جب موسیٰ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم اتا کیا ایک دن انہوں نے دیکھا کہ فیرون کی قوم کا ایک سخص بنی ازرائیل کی ایک سخص پر جلم کر رہا تھا انہوں نے اسے مارا تو اس کی موت واقع ہو گئی انہوں نے اللہ سے معافی طلب کی اگلے دن انہوں نے معلوم ہوا کہ سرداروں کے اندر ان کے قتل کے مشورے چل رہے ہیں وہ مشلے سے نکل گئے اور مدین پہنچے وہاں انہوں نے دیکھا ہوئے پر کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ تھوڑی دور پر کھڑی تھی موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اس دیر بعد ان سے ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لڑکیوں کے والد نے حجرت موسیٰ کی داستان سننے کے بعد کہا کہ اگر تم آٹھ مدت حج تک میری ملاجمت کرو تو میں اپنی ایک لڑکی کا تمہارے ساتھ نکا کر دوں گا جب مدت پوری ہو گئی تو موسیٰ اپنی ایلوہیال کو لے کر چلے تو انہیں تور کی طرف ایک آگ نظر آئی وہاں پوچھے تو کائنوں میں آواز آئی کہ میں ہی سارے جہنوں کا مالک ہوں اپنی لاتھی جمین پر ڈالو انہوں نے دیکھا کہ لاتھی سامپ کی طرف بل کھا رہی تھی پھر آواز آئی کہ درو نہیں اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو یہ چمکتا ہوا بنجر آئے گا اور ان دو موجودے کے ساتھ فیرون کے پاس جاؤ حضرت موسیٰ کی درخواست پر اللہ نے حضرت حارون کو ان کا ساتھی بنا دیا تاکہ وہ بھی ساتھ رہے فیرون نے کھلی نشانیوں کو دیکھا اور جادو کہہ کر انکار کر دیا اور ان کے دعوت کا مجاہ کھڑایا بلاخر فیرون اور اس کا لشکر سمودر میں ڈوب کر تباہ ہو گئے تم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے تمہیں اس کی خبر اس لئے دی گئی تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس درانے والا اور دعوت دینے والا نہیں آیا تاکہ ان پر دعوت کی حجت پوری ہو جائے اگر وہ انکار کرے تو ان سے کہو کہ تم تورا تو قرآن سے بہتر کلام لاکر دکھا دو اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہدایت نہیں پاتے جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی وہ جب اس کا حق کے تلاوت ادا کریں گے تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلم تھے اللہ ان کو دورا عجر دے گا کتنی ہی بستی تباہ کی گئی جہاں کہ لوگ اپنے مالوں پر اترار رہے تھے ان کے کھندر آج کھڑے ہیں ان میں سے بہت کم ہے کہ بعد میں اس میں کوئی بسا ہو اللہ کسی کی بستیوں کو تباہ تب تک نہیں کرتا جب تک دعوت کی حجت پوری نہیں ہو جاتی اللہ صرف اسی بستی پر عجاب بھیستا ہے جس کے باشندے جالیم ہو جائے اللہ کے احسان کو فراموش کرنے والے جرا گور کریں کہ اللہ قیامت تک ان پر رات کو جاری رکھتا تو کیا کوئی معبود ہے جو روشنی لا کر ان کو دے دیتا اگر قیامت تک اللہ دن کو جاری کر دے تو کون ہے جو ان کو رات لا کر دے تو ان کی سکونی گارت ہو جاتی تم اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کارون حجرت موسیٰ ہی کی قوم کا ایک شخص تھا لیکن دولت کے گھمن میں وہ بھی فیرون بنا ہوا تھا اس کے پاس اتنے کھجانے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانے کے لئے ایک جماعت کی جورت ہوتی تھی پھر اس پر رشک کرنے والوں نے دیکھا کہ اس کے گھر مال اور دولت کے ساتھ اللہ نے اسے جمین میں دھسا دیا آخرت کی فلاؤن لوگوں کے لئے مقصود ہے جو دنیا کے اندر اپنی بڑائی نہیں چاہتے جس اللہ نے تم پر قرآن کی تبلیغ فرض کی وہ تم کو جرور بہترین انجام تک پہنچائے گا اپنے رب کے راستے کی دعوت دو اور مشرقوں میں شامل نہ ہو اللہ کی جات کے علاوہ ہر چیچھ علاق ہونے والی ہے اسی کی حکومت ہے اور تم سب کو اسی کی طرف آپس لوٹ کر جانا ہے یہ سورہ قصص کا کھلاسہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انقبوت سورہ نمبر انتیس علیف لا میم کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے ان کی آجمائش نہیں ہوئیں گی ان سے پہلے جس نے بھی دعویٰ کیا اللہ نے ان کی قصائق کی ہے یہ تو اللہ کچھ ایک کرنا ہی ہے کہ دعویٰ میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں جو بھی مجاہدہ کرے گا اپنے بھلے کیلئے کرے گا اور وہ تو بینیاز ہے اللہ نے انسان کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شرک کا حکم دے تب بھی ان کی بات مانو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر جب بھی آجمائش آتی ہے تو منافق اسے عجاب سمجھتے ہیں اللہ کو یہ بھی تو چیک کرنا ہے کہ تم میں سے منافق کون ہے حضرت نو نے اپنی قوم کو نو سو پچاس سال تک دعوت دی حضرت ابراہیم نے بھی لوگوں کو شرک چھوڑنے کی دعوت دی لوگ جمین پر چل پھر کر دیکھیں کہ چیزوں کو کسی اللہ نے پیدا کیا ہے جو افتداء کر سکتا ہے تو وہ خاتمہ بھی کر سکتا ہے اللہ نے نو کو اور ان کے ساتھیوں کو عجاب سے بچایا ابراہیم کو آگ سے بچایا لوت اور ان کے ماننے والوں کو عجاب سے بچایا حضرت خود اور سالے کی قوم کو آد اور سموس سے بچایا حضرت سویب کو اہل مدین کے عجاب سے بچایا تاریخ دیکھ لو دعوت کی حجت پوری ہونے کے بعد جالی محلاق کر دیے گئے اور دائی کو بچائے گیا سب سے کمجور گھر مکڑی کا ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں ان کی مثال مکڑی اور اس کے جالے کیسی ہے یہ مثال اللہ لوگوں کے سمجھانے کے لئے بیان فرماتا ہے آسمان اور جمین کو اس نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا اس میں ایک نشانی ایمان لانے والوں کے لئے یہ ہے کہ اپنی طرف بھیجی گئی وہی کی طرف چلو اور نماز قائم کرو نماز برائیوں اور فیش کاموں سے روک دیتی ہے اور نماز تو جریعہ ہے اللہ کی یاد کا اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے اہلے کتاب سے دلیلوں کی بات صرف ایسے کرنا جو سب سے اچھا لگنے والا انداز ہو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے جالب ہوں ان سے کہو کہ ہمارا اور تمہارا خدا اے کی ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہمارے پاس میں بھیجا اور اس پر بھی جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا اگر تم انکار کرنے والوں سے پوچھو کہ آسمان اور جمین کو کس نے پیدا کیا چاند وہ صورت کس کے بس میں ہیں پانی برسا کے مردہ جمین کو جندگی کون دیتا ہے یقینا کہیں گے کہ اللہ تو پھر کدر دھوکے کھا رہے ہو اور ایسے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کاش یہ جانتے کہ دنیا کے جندگی تو بس ایک کھیلتا ماشا ہے اصل جندگی تو آخر کے جندگی ہے حق سامنے آ جانے کے بعد اسے جھٹلانے والے جہنمی ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو اللہ کے لیے جد و جہد کرے ان کی وہ لازمان اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا بے شک اللہ نیکوں کاروں کے ساتھ ہے یہ سورہ انکابوت کا کھلہ سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ روم سورہ نمبر تیس جمین میں سب سے نیچلے حصے پر رومیوں کی ہار ان کے چند سال کے بعد گالب ہونے کی پیشنگوئی قرآن نے کی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وہ خود گور کریں گے کہ آسمان اور جمین کی تقلیق میں اتنا بڑا نظام بے مقصد نہیں ہے اور ہمیشہ کے لئے بھی نہیں ہے کیا جمین میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ کسی کسی طاقتور قومیں تباہ ہو گئیں اللہ کسی پر جلم نہیں کرتا انہوں نے خود اپنے آپ پر جلم کیا تھا اللہ ہی خلقے کی ابتداء کرتا ہے اور اسے لوٹائے گا اس دن مجرم حیران رہ جائیں گے اللہ جندگی سے موت نکالتا ہے اور موت سے جندگی نکالتا ہے مردہ جمین کو جندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد جندہ کیے جاؤ گے تمہارا جمین پر فیلنا تمہارے نسل سے ہی تمہارے جوڑے ہونا تاکہ تم سکون حاصل کرو آسمان اور جمین کی پیدائش تمہارے رنگ اور جبانوں کا اختلاف تمہارا رات کو سونا اور دین میں اللہ کا فضل تلاش کرنا بجلی کی چمک پانی کا برسنا اور اس سے اس کا جندہ ہونا یہ سب گور فکر کرنے والوں کے لئے اللہ کی نشانیاں ہیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور جمین سب اس کے حکموں پر قائم ہیں اس کی پکار پر تم اچانک سے نکل آوگے اللہ کے قانون اور اس کی پیدا کی ہوئی فطر نہیں بدلتی اسی قانون کے مطابق انسان کو پیدا فرمایا تو نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لئے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے بس اسی میں مگ نہ ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اچھے حال میں ہوتے ہیں تو ناشکرے بن جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ شرک کرنے لگتے ہیں جب وہ تخلیف میں ہوتے ہیں تو کچھ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کچھ مایوس ہو جاتے ہیں ایمان والوں تم رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو سود سے بے برکت ہی ہوتی ہے اور جکات دینے والے یقیناً اپنا مال بڑھاتے ہیں خشکی اور سمندر دونوں میں جو فساد برپا ہو گیا وہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہے ہواں بادل اور پانی کا نظام کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں تم نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہو نہ پیٹ فیر چکے بھیروں کو اور نہ اندھوں کو راستہ سمجھا سکتے ہو جو اللہ کی آیات پر ایمان لانا چاہے صرف انہیں سنا سکتے ہو قیامت میں مزرم قسم خاکا کر کہیں گے کہ وہ صرف ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھیریں گے اسی طرح دنیا کی جندگی میں دھوکہ کھاتے تھے لیکن جنہیں علم عطا ہوا وہ کہیں گے کہ تم اللہ کے ریکارڈ کے مطابق اٹھائے جانے کی دن تک وہاں ٹھیرے اور یہ وہی اٹھائے جانے کا دن ہے اس دن جالیموں کو ان کا کوئی عجر نہ فانہ دے گا اور نہ ان سے معافی قبول کی جائے گی قرآن نے تو ترہ ترہ سے کھول کھول کر بتا دیا لیکن انکار کرنے والے یہی کہتے جائیں گے کہ تم باطل پر ہو صبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو یقین نہیں لاتے وہ تمہیں ہلکا نہیں پائیں گے یہ سورہ روم کا خلاصہ مکمل ہوگا